اسلام علیکم درجہ حرارت دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا کے بہت سے علاقوں نے ایسی بیانک گرمی کا سامنا اس سے پہلے کبھی نہیں کیا کیسے بچیں اس ہیٹ سٹروک سے ہیلدی طریقوں سے اور موسٹ امپورٹنٹلی کم سے کم وقت میں جاننا چاہتے ہیں تو لکھ کر بتائیے کومنٹ باکس میں ایک ہی ڈرنک ہے جو ہماری پرابلم کا علاج ہے وہ ہے بارلے یعنی جو کا پانی کیا آپ کے کچن میں ہے جو پلیز رائٹ ان دی کومنٹ باکس ڈو یو نو بہت سے کنٹریز آن ریڈی اس کا استعمال کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے قدیم یونان میں ان کا فیورٹ ڈرنک آئیکون جو کے پانی سے بنایا جاتا تھا اور اسے کئی بیماریوں کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا یوکے میں زیادہ تار اس کو چائے کی طرح گرم گرم استعمال کیا جاتا ہے اور لیمو کے چھلکے چینی اور کئی طرح کے پھلوں کے رس کے ساتھ اس کو ملا کر اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ویم بیلڈن میں اتھلیرز کو گرمیوں کے دوران اکثر سنگترے کے فلیور والا جو کا پانی پلایا جاتا ہے اور اگر ایشیا کی بات کریں تو کچھ سال پہلے تک برسگیر پاکو ہند کے دیہاتی علاقوں میں اس کا استعمال کسرت سے کیا جاتا تھا جس کی جگہ آپ برنگ برنگے ڈبے کے جوس اور کول ڈرنکس نے لے لی ہے جو کہ زیادہ تار صرف چینی فلیورز اور فوڈ کلر سے بنے ہوتے ہیں جو کہ پانی کا استعمال گرم یا تھنڈا دونوں طریقے سے کیا جا سکتا ہے میں آپ کو دو تھنڈے طریقے سے ایک منٹ میں بننے والے ڈرنکس بتاؤں گی آرویڈک طریقہ علاج کے مطابق بھی یہ ایک ایکسیلنٹ ڈیوریٹک ہے جو یوٹی آئی انفیکشن کو ٹھیک کرتا ہے اور موسمِ گرمہ میں جسم کو اندر سے ٹھنڈا رکھنے میں مدد کرتا ہے ایزا مسلم اس کے بینیفیٹس جاننے کے لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ راکھ تھی اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے چلیے جانتے ہیں آج کال تو ویسے بھی پسپسایا جوکا آٹا مارکٹ سے مل جاتا ہے دو چمچ جوکا پاورڈر لیں ایک چمچ شکر ڈالیں اور ایک گلاس تھنڈے پانی میں اچھے سے ملا کر اس کو امیجیٹلی پی لیں کیونکہ اگر آپ اسے رکھیں گے تو وہ نیچے بیٹھ چائے گا اور آپ کو بار بار اس کو ہلانا پڑے گا سو امیجیٹلی ہی اس کو پی لیں دوسرا طریقہ دو چمچ جوکا پاورڈر ایک لیمون کا راست تھوڑا سا کالا نمک ایک گلاس پانی میں ڈال کر پی لیں چاہے تو تھوڑا سا ہنی ایڈ کر لیں اس کے فلیور کو بڑھانے کے لیے جب فائدے سنیں گے تو ضرور پییں گے جو یعنی بارلے کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے اور جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے دیٹیس ویٹ لاس ہیلدی ہے ہمارے ہارٹ کے لیے اس کا فائبر کونٹنٹ ہمارے ڈائجیسٹیف سسٹم کو بھی ایک دم فٹ کر دے گا جن لوگوں کو کولسٹور بڑا رہتا ہے انہیں پوری گرمی ایک گلاس بارلے کا پانی روزانہ ضرور پینا چاہیے بارلے وارٹر ہیلس فلش آؤٹ ٹاکسنز فرام دی بارڈی آپ دیکھئے اتنے سارے فائدے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک گلاس جو کا پانی تو روز ہی پی لینا چاہیے یہ ہمارا ترڈیشنل ڈرنک ہے جو کہ کہیں پیچھے چھپ گیا ہے بڑی بڑی سافٹ ڈرنکس کی باٹلز کے نینے ہام فل سوڈا وارٹر کے پیچھے چلیئے اسے ڈھونڈ کر اپنے کچن میں آج ہی آئٹ کر لیتے ہیں اس ویڈیو کو ہر ملک ہر شہر اور ہر گاؤں تک پنچائیں تاکہ لوگ اس گرمی سے کچھ حد تک اپنے آپ کو تھنڈا رکھ سکیں بہت شکریہ